پچیس دسمبر پچیس دسمبر کو عیسائی دنیا میں خصوصی احترام حاصل ہے اسے کرسیمس ڈے کی طور پر منایا جاتا ہے اور یہ باور کرائے جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اس تعلق سے چند معروضات درجزیل ہیں کرسیمس جو دو الفاظ ہے ایک کرشٹ اور ایک ماس یہ دونوں ملے ہوئے ہیں کرشٹ مسیح کو کہتے ہیں اور ماس کا معنی ہے اجتماع اکھٹا ہونا یعنی کرس کا مطلب ہے مسیح علیہ السلام کے لئے اکھٹا ہونا کرسیمس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اکھٹا ہونا مسیحی اجتماع یا میلاد مسیحی چونکہ عیسائی پچیس دسمبر کو تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام مانتے ہیں اس لئے اس دن کو کرسیمس ڈے کہتے ہیں اور اسے ولادت مسیح کے طور پر مناتے ہیں اگر اس لفظ کی تاریخ پر غور کریں تو یہ چوتھی صدی کے قریب پایا گیا اور اس سے پہلے اس کا استعمال نہ کہیں تھا اور نہ پچیس دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سمجھی جاتی ہے کرسیمس کے طور کرسیمس کو بطور تہوار پچیس دسمبر کو منانے کا ذکر پہلی مرتبہ تین سو پچیس عیسوی کو شاہ قسطنطین کے احد میں ملتا ہے پھر پانسو تیس میں سیتھیا کے ایک ڈائونیس نامی راہب نے جو منجم یعنی ستاروں کا علم رکھنے والا تھا بازابتہ پچیس دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی کیونکہ مسیح علیہ السلام سے پانچ سو صدی قبل یعنی پانچ سو سال پہلے پچیس دسمبر مقدس تاریخ تھی یعنی عیسائیوں کی نظر میں یہ پچیس دسمبر بڑی مقدس تاریخ سمجھی جاتی تھی دنیا کے مختلف علاقوں اور خطوں میں کرسیمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اسی طرح مختلف خطوں کی عیسائی کرسیمس کو مختلف دن مناتے ہیں چنانچہ روم کے عیسائی اس کو پچیس دسمبر کو اور آرمینیا کے کلیسہ میں سولہ جنوری کو مناتے ہیں جبکہ بعض جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عیسائی چھ جنوری اور اٹھارہ جنوری کو کرسیمس مناتے ہیں اس اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج تک مسیح علیہ السلام کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں نہ کسی کو اس کے بارے میں حتمی جانکاری ہے بائبل میں بھی اس کی کوئی سراحت نہیں گویا کرسیمس کی پوری بنیاد ہی مفروضہ پر قائم ہے جس کی حقیقت سے دور کی بھی نسبت نہیں اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے ولادت مسیح علیہ السلام کی تاریخ کا تعیین کریں تو قرآن مجید کی سورہ مریم سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو درد زے ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت کی کہ کھجوروں کے تنے کو ہلائیں تاکہ ان پر تازہ اور پکی کھجوریں گریں اور وہ اس کو کھائیں اور چشمے کا پانی پی کر طاقت حاصل کریں اب فلسطین میں موسم گرمہ کے وسط میں یعنی جولائی اگست میں کھجوریں ہوتی ہیں اس سے یہ بھی عمر واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت جولائی یا اگست کے کسی دن میں ہوئی تھی اور پچیس دسمبر کی تاریخ بلکل غلط ہے کرسمس کے دوران کرسمس ٹری بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے جبکہ یہ تصور جرمنوں کا پیدا کردہ ہے یہ لوگ کرسمس کے دن حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار مختلف اداکاروں کے ذریعے ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے اور تمام واقعہ دہراتے ہیں جو مریم علیہ السلام کے ساتھ مسیح علیہ السلام کی ولادت کے زمن میں پیش آیا اور اس واقعے کے دوران درخت کو مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی ساری اداسی اور ساری تنہائی اس ایک درخت کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی ہیں چونکہ یہ درخت بھی اسٹیج پر سزایا جاتا تھا اور ڈرامے کے اختتام یعنی ڈرامے کی ختم ہونے پر لوگ اس درخت کی ٹہنیہ تبرک کے طور پر یعنی برکت کے طور پر اکھیڑ کر ساتھ لے جاتے اور اپنے گھروں میں ایسی جگہ لگا دیتے تھے جہاں ان کی نظریں اس پر پڑتی رہیں یہ رسم آہستہ آہستہ کرس مشٹری کی شکل اختیار کر گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں کرس مشٹری بنانے اور سجانے شروع کر دیئے اس ارتقائی عمل کے دوران کسی ستم زریف نے اس پر بچوں کے لیے تحائف یعنی حدیع تحفے بھی لٹکا دیئے جس پر یہ تحائف بھی کرس مشٹری کا حصہ بن گئے کرس مشٹری کی بدعت انیسویں صدی تک جرمنی تک محدود رہی اٹھارہ سو سیتالیس عیسوی کو برطانوی ملکہ وکٹوریا کا خاون جرمنی گیا اور اسے کرس مشٹری کا تحوار جرمنی میں منانا پڑا تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرس مشٹری بناتے اور سجاتے دیکھا اسی یہ حرکت بہت اچھی لگی لہذا وہ واپسی پر ایک کرس مشٹری ساتھ لایا اٹھارہ سو اٹالیس عیسوی میں پہلی مرتبہ لندن میں کرس مشٹری بنایا گیا جو ایک دیو حیکل کرس مشٹری تھا جو شاہی محل کے باہر سجایا گیا تھا پچیس دسمبر اٹھارہ سو اٹالیس کو لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے لندن آئے اور اسے دیکھ کر گھنٹوں تالیہ بجاتے رہے اس دن سے لے کر آج تک تقریبا تمام ممالک میں کرس مشٹری ہر مسیحی گھر میں سجایا جاتا ہے کرس مشٹری ہر مسیحی گھر میں سجایا جاتا ہے کرس مشٹری کے موقع پر ایک خاص چیز اور قابل ذکر ہے وہ ہے سرخ کپڑے پہنے یعنی لال کپڑے پہننا چہرے پر سفید ڈالی سجائے اور کندے پر لال تھیلہ لٹکائے کرس مشٹری فادر یا سینٹا کلاؤز جو بچوں کے لیے تحفے لے کر آتا ہے اس لیے کرس مشٹری کے موقع پر اس کا بے سبری سے انتظار کیا جاتا ہے شروع شروع میں تو جب پچیس دسمبر کی تاریخ آتی تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے اور اس کے بعد اجتماع برخواست ہو جاتا گویا کہ بے ضرر اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو کرا دیتے ہیں مگر وہ خوش قسم کی تقریر ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ جو اس میں شریک نہیں ہو پاتے اس لئے اس کو ذرا دلچسپ بنایا جائے تاکہ لوگوں کے لئے دلکش ہو اور اس کو دلچسپ بنانے کے لئے اس میں موسیقی ہونی چاہیے چنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑی جانے لگیں پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا ہے اس لئے اس میں ناج گانا بھی ہونا چاہیے چنانچہ پھر ناج گانا بھی اس میں شامل ہو گیا پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونی چاہیے چنانچہ حسی مذاک کے کھیل تماشے شامل ہو گئے چنانچہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناج گانا اس میں موسیقی اس میں شراب نوشی اس میں غمار بازی اور جوہ اس میں گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئی اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جس کرسمس کا دن آتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب مغربی ممالک میں کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا توفان برپا ہوتا ہے افسوس کے مشرق بھی اب اس کی پوری نقالی کرنے لگا ہے اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے اس ایک دن میں عورتوں کی اتنی عصمت دری کی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی عصمت دری نہیں ہوتی اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے اس لئے علماء اسلام نے ان تہواروں میں مسلمانوں کو شریک ہونے سے روکا اور تاقید کی ہے کہ مذہبی رواداری بہت عمدہ چیز ہے لیکن اغیار کے خاص مذہبی امور میں شرکت درست نہیں کریسمش ڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام کا کسی کو حتمی علم نہیں لہذا ایک مسلمان کا کریسمش ڈے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سمجھنا ہی غلط ہے اور اس مناسبت سے منعقد تقریبات میں شرکت کرنا دوسروں کو مبارک بات دینا اور ان کی مٹھائی کھانا درست نہیں کیونکہ یہ تعاون علی الاسم کے قبیل سے ہے اور اگر تاریخ معلوم ہوتی پھر بھی کسی کے یوم پیدائش پر یعنی پیدائش کے دن پر جشن منانا اسے تہوار تصور کرنا یا اس میں کسی طرح کا تعاون یا شرکت کرنا قطعا درست نہیں کیونکہ اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جس شخص کی بیوی عیسائی ہو تو اپنی بیوی کو عیسائیوں کی عید یا چرچ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ اسے اجازت نہ دے کیونکہ اللہ تعالی نے گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے مومن وہ ہیں جو غلط محفلوں میں شرکت نہیں کرتے مفسرین نے لکھایا کہ یہاں زور سے مراد کفار کے تہوار ہیں اور ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن طیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے موسم سرما میں دسمبر کی چوبیس تاریخ کو لوگ بہت سے کام کرتے ہیں عیسائیوں کے خیال میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اس میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں مثلا آگ روشن کرنا خاص قسم کے کھانے تیار کرنا اور مومبتیاں وغیرہ جلانا سب کے سب مکروہ ہیں اس دن کو عید سمجھنا عیسائیوں کا دین اور عقیدہ ہے اسلام میں اس کی کوئی اصلیت نہیں